موسیقی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا عالی گواہ صحابی کا یا حبیب اللہ اسلام علیکم ناظرین کی چند ودبانوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز اپنی رسپی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے شیئر کروں گے حدیثیں مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت ڈرنے کی چیز ہے لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ تو ویورز اس حدیث کے بعد ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں تو آج جو ریسپی ہے ویورز یہ ہے مٹن بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار لذیذ اور بالکل ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم بنائیں گے اپنے پیگنر کے لئے جو نہیں نہیں ابھی کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لئے ویورز میں ہمیں چاہیے مٹن اور مٹن چاہیے ہمیں ہڈی والا آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کا تمام مٹن میرے پاس جو ہے ریسپی ہے اور یہ سب ہڈی والا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوگا اور آپ دیکھیں کس طرح ہم چھٹ پٹ سے بنا لیں گے صرف ہم نے اس کے اندر پیازے لے لیے بھگار کے لئے تین سے چار ہم نے پیازے لینا ہے ویورز ٹیمارٹا ہری میرچے لیمون جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہی اس کے انگریڈینٹس ہیں اور بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں ویورز ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گوش کو بوائل کرنا ہے گوش کو بوائل کرنے کے لئے ہم نے اس میں حلدی ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون نمک اور دو پیازے علیہ دا سے کٹ کے ڈال کے اسے گلال لینا ہے گلالے کے بعد دوسرا مسالہ ہم نے دو بڑے ٹی بل سپون لینے سونف اور دھنیے کے دو دو لینے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لینے ہیں دارچینی ویورز اور اس کے بعد ہم نے لینے ہیں تقریباً ایک ٹی سپون لے لیجے گا لونگوں کا اور ایک ہی ٹی سپون آپ لے لیجے گا گول مرچ کا کالی مرچ یعنی کے اس کے ساتھ ویورز آپ نے تین لے لینے ہیں بڑی لائچیاں اور آٹھ سے دس لینے ہیں چھوٹی لائچیاں دو عدد بادیاں کے پھول لے لیجے گا اور یہ تمام کا تمام مسالہ آپ نے اچھے سے دردرہ پیس لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لینا ہے ڈے ٹی بل سپون سیرہ میرے پاس یہ سیاہ زیرہ ہے آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں ویورز اب ہم نے بھگار لگانا ہے بھگار کے لیے ہم نے دو کپ لیا ہے کھی اور گھی کے اندر ہی آپ نے اسے بنانا ہے ساتھ ہم نے وہی تین عدد پیاسے کاٹکس پر ڈال دیں اور جو مسالہ ہم نے موٹا موٹا کوٹا تھا زیرہ سمیت وہ ہم نے ڈال کے اسے لائٹ سا براؤن کر لیا ہے ساتھ ہی ویورز ہم اس کے اندرے ڈال دیں گے لسے ندرک کا پیسٹ اور اسے تھوڑا سا پھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور ٹیمارٹر ڈال کے بھی پھونیں گے پھر ہم دہی ڈال دیں گے اور پھر دہی ڈال کے دوبارہ سے ہم اسے بھونیں گے آپ چاہیں تو ٹیمارٹر کو بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ویورز ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے سوفٹ کرنا ہے ساتھ یا اپنے اس کے اندر دو ٹیبل سپون تین کلو گوشت سے ویورز ہمارے پاس دو ٹیس کے اندر لیمن کو سکویز اچھی طرح سے ایک لیمن ڈالنا ہے اس کے بعد تمام کا تمام آپ نے گوشت ڈال دینا ہے ویورز گوشت اچھے سے گلا ہوا ہے اس ویسے ہم نے سوفٹ طریقے سے اس کو بھوننا ہے یہ زیادہ ٹوٹے نا کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہے ساتھ یا الہدہ سے ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ پانی ہے جس میں ہم نے چاول اوبالنا ہے ویورز چاول ہیں دو کلو تو دو کلو چاولوں کے اندر آپ نے تقریباً تین کلو یا اس سے بھی زیادہ پانی لینا ہے کھلے دولے پانی میں آپ نے اس کو اوبالنا ہے تھوڑا سا مینے کرم مسالہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ویورز 50% ہم نے صرف رائز کو کلانا ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے نہیں کلانا جب اچھا سا کلار آ جائے گا ہم اس میں رائز ڈالیں گے ویورز رائز میں نے جو لیے ہیں یہ رائز بلکل ایبریٹ رائز ہے نہ ہی کوئی باسپتی چاول ہے نہ ہی کوئی کرنل چاول ہے نہ ہی کوئی بہت سپر چاول ہے یہ وہی ایبریٹ چاول ہے جو اور گھر میں آتے ہیں مکس آپ دیکھئے گا اس کی کیسی کھلی کھلی ہم بریانی بنائیں گے ویورز کے اندر ہم نے نمک ڈالا ہے کیونکہ دو کلو چاول کا مطلب ہوا کہ ہم نے اس کے اندر چارٹ لیورز ڈالنے ہیں اس کے نمک کے لیکن چونکہ ہم موبال رہے ہیں اس لئے ہم اس کے اندر چھے ٹیبل سپون ڈالیں گے تاکہ نمک تھوڑا تیز ہو سادھی ویورز ہم نے گھیوی ڈالنا ہے اور دو چمچ سرکے کا ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے صرف 50% 50% رائز یہ دیکھیں ہمارے بوائل ہوئے ہیں اور چاول آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان چاولوں کو اپنی مزے دار سے مسالی میں جو ہمارا گوشت کا مسالہ ہے اس میں بھی دیکھیں پانی دو کب ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی لیئر لگا دی چاولوں کی اچھے سے لیئر لگا دی لیئر لگانے کے ساتھ ہم نے اسے مکس کرنا ہے تمام مسالہ گھی اچھے سے مکس کرنا ہے تمام چاولوں میں مزید چاول یہ نہیں ٹوٹے گا اس چیز کا خیال ٹینشن نکال دی دیا ذہن سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سب مکس ہو گئے ہیں اب آدھا کب ہم نے پانی لیا اس کے اندر ہم نے یلو کلر میں ملا کے وہ ڈال دینا ساتھ ویور چاولوں میں جو پانی ڈالے گا وہ تقریباً چار کب پانی ڈالنا ہے کیونکہ یہ 50% گلے رائز تھے اب آپ نے اسے دمپے لگا دینا ہے وہی طریقے کار کہ پہلے آپ نے دس پینٹ دیز آنچ پر اس کے پندر منٹ آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھنا ہے جب رائز تیار ہو جائیں گے ویور سو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اسٹے دینا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر انہیں نکالنا ہے اور یہ دیکھیں کیا زبردست مزیدار ٹیسٹی خوبصورت بریانی تیار ہیں چاول دیکھ سکتے ہیں آپ کھلے کھلے ہیں اور مارشل ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اسی طرح سے آپ سے بنائیے گا بکنرز کے لئے میں یہ ریکمینڈڈڈ ریسپیس لیے ہیں کہ بہت ایزی ٹیکل ہے پلاؤ تو سب بنا لی دیں پانی کا ایک اسٹی میٹ ہوتا ہے لیکن بریانی بنانے میں تھوڑی سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں لیکن جب اس طرح سے آپ بریانی بنائیں گی ایک دو بار تو آپ کہیں گی اس سے ایزی بریانی کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے اندر پورا فلیور ہے کوئی چاول پھیکا نہیں ہے مسالے کے ساتھ کوئی کوٹ ہوا ہے تو میں آپ کہوں گے آپ ضرور بنائے گا آخر میں اپنی دعا کی طرف آتے ہیں تو ویورڈ جو دعا ہے ہماری اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما میرے رب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی امان اللہ